اسم اللہ الرحمن الرحیم تو نیکسٹ ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر 2.4 کا کوسٹن نمبر 3 کا سیکنڈ پارٹ ہے پہلے اس کی رقم بھی گوھر کر لیتے ہیں 2.16 پاور 2.3 ملٹیپلائے بائے 25 اس کی پاور 1.2 0.04 پاور مائنس 1.2 اور 4 کا سکیر روٹ ہے یہ جو سکیر روٹ ہے اس کی ویلیو ہم جانتے ہیں کہ 1.2 ہے پاور جب ہم اسے سورٹ کریں گے تو 2.16 اس کی فیکٹورائزیشن پہلے کریں گے 2.16 سب سے پہلے 2.1 کرتے ہیں یہ 1 اب یہ 0 اور یہ 8 یہاں سے مسئلات ہے کہ 0 کیسے آیا ہے 2 کو 1 ملٹ کیا یہ 2 کو 2 پہ کیا 1 آگیا یہ 1 ہے 1 چھوٹا ہے 0 سے 2 سے سوری 1 چھوٹا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ 0 لگائیں گے اور 6 کو اس کے ساتھ ملا دیں گے اب یہ 16 ہو گیا 8 bit white تو next یہ جو ہے پھر 2 bit white کریں گے جب 2 پہ کریں گے یہ 5 اور یہ 4 پھر 2 پہ 2 7 3 bit white کریں گے 9 یہ 3 پہ یہ یعنی ہم 2 16 کو اس کے فیکٹرز میں جب ہم لکھیں گے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں 2 by 2 by 2 by 3 by 3 by 3 whole کی پاور 2 over 3 next 25 ہے 25 کو جب ہم divide کریں گے نا اسے ہم لکھ سکتے ہیں 5 by 5 characterization کو اس طرح کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس کی آسان ہے students سب سے پہلے یہ point ختم کرنا ہے ہم لوگوں نے اشاریہ اشاریہ کیسے ختم ہوگا اگر ہم simple دیکھیں تو اشاریہ نہ لکھیں point کے بعد جتنی رقمیں ہیں 1 کے ساتھ اتنی 0 لگا دیتے ہیں اس کا اشاریہ ختم کرتے ہیں تو پہلے صفر لگانے کی ضرورت ہی نہیں 4 over 1 a2 دو صفریں ادھر لگا دیں گے ٹھیک ہے بھیک دیکھو یہ 0 4 اشاریہ قتم کیا اسے ہم 4 over 100 لکھ سکتے ہیں اور یہ power آ جائے گی minus 1 over 2 اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے آگیا یاد رکھیں اگر آپ اسے نہ بھی توڑیں تو اسے دیکھ کے یاد آیا ہے کہ اسے ضرورت نہیں ہے solve کرنے کی factors میں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اسے اسے ہم اسی طرح سے 25 میں ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ آگے چل کے میں یہ کام آئے گا یہ پھر اس سوال میں تو صرف آپ کو اسی کو solve کرنا ہے باقی تو کچھ بھی نہیں دیکھنے میں مشکل رکھائی دے رہا ہے لیکن ویسے بہت easy ہے آگے چل کے ہمیں مزید پتہ چل جائے گا کہ کیسے 2 2 2 اب تک آپ جان چکے ہوں گے 1 2 3 اسے ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی power 3 اور باہر سے power بھی دے دیں multiply by 2 by 3 ٹھیک ہے 1 2 3 اسے پھر 3 کی power 3 multiply by 2 by 3 اور اسے ہم ویسے ہی ساتھ لے کر چلیں گے 25 اس کی power 1 over 2 اس کو دیکھیں change کر دیتے ہیں یہ اس سے cancel یہ اس سے cancel اس کو ہم change کر دیتے ہیں جب اس کو ہم ilt کریں گے یعنی 100 اوپر جائے گا اور 4 نیچے آ جائے گا یہ minus ہے تو plus ہو جائے گی power یہ بھی ایک نئی چیز آپ کو سیکھنے کو ملی 100 over 5 sorry 4 اور hole کی power آپ کے پاس آگئی 1 over 2 plus میں اور یہ سکر root سب تھک ہے یاد اگر کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیں ہم repeat کر لیتے ہیں یاد اگر کیا کیا ہم لوگوں نے 216 اس کی factorization کی ہے یہ ویسے چلے اس کا اشاریہ یعنی point ختم کیا ہے point ختم کیا تو 4 over 100 آگیا next step میں اس کو ہم نے ilt کر دیا ہے 100 over 4 آگیا اس کو اگر ہم cancel کریں تو یہ 25 بھی سمجھا چکی ہوگی کہ اسے ہم نے کیوں نہیں چھیڑ اسے service لیے نہیں کیا تھا تاکہ next step میں کام آسکے ہمارے اب اسے ہم کام میں نہیں کرائیں گے انشاء تھا تو next step ہمارے پاس آجائے گا 2 2 2 multiply by 3 2 2 multiply by اسے ویسے ہی دیکھ آ رہے تھے 25 اس کی پاور 1 2 اور یہ بھی 25 اس کی پاور 1 2 whole کیا square root اب دونوں square root کے اندر ہیں یہ 25 بھی اور یہ 25 بھی دونوں ہی whole square root کے اندر ہے یہ چیز اور یہ چیز یہ ہے 25 کو ہم یہ لکھ سکتے تھے اس کو یہ لکھ سکتے ہے 25 وہ 1 بھی گیا آپ کے سامنے یہ سے cancel ہوا تو next step میں ہمارے پاس 2 کی power 2 اس کو لگ square root کر دیں اور multiply by 3 2 اس کو لگ square root کر دیں ہم جاتے ہیں کہ شروع میں square root کی value بتا چکے آپ کو کہ 1 over 2 ہے square root value جو power 1 over 2 ہے وہ اسے دے دیں 2 into 1 over 2 direct بھی آپ cancel کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے square root جو ہے square سے cancel ہو جاتا ہے اور 3 کی power 2 اس کی 1 over 2 یہ cancel ہمارے پاس بچ گیا 2 کی power 1 multiply by 3 کی power 1 نہ نہیں دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ 2 by 3 6 اور یہ ہمارا answer ہوگا دیکھیں اگر کہیں سے آپ کو کسی step کی نہیں سمجھ آئی تو وہ آپ دوبارہ سے اب اس کے بعد ہم اس کے دو پارٹ مزید انہیں solve کر لیتے ہیں یہ چیز erase کرتے ہیں تک تک آپ دو سائٹ سے یہ شورٹ کے لیے ہیں جو دو step next ہمارے ان ان میں سے جو پہلا step ہے step number 3 وہ یہ ہے 5 کی 2 power 3 divided by 5 کی 2 2 یہ bracket میں ہے نئی چیز سیکھنے کو ملے گی آپ کو اس کی power ہے 3 اسے solve کر لیتے ہیں جی تو یہاں پہ بہت اچھی چیز آپ کو سیکھنے کو ملے گی ان دونوں میں difference کیا ہے 5 اس کی power 2 اور 2 کی power 3 ہے 2 کی power 3 سے مراد ہے 2 کو multiply کریں 3 times یہ آجائے گا جب ہم 3 بار 2 کو ضرب کریں گے 2 multiply by 2 multiply by 2 2 2 2 2 8 آجائے گا 8 اور یہ divided by یہ multiply ہو گا یہ power ہے bracket میں ہے تو یہ multiply ہو جائے گا 5 کی power 6 دیکھیں بھی اس چیز کو خاص طور پہ آپ مدنظر رکھیں اس میں اور اس لئے difference کیا ہے یہ جو ہے 2 اس 3 سے multiply ہو گا 6 ہو گا یہ 2 کی power 3 ہے 8 ہو گا آسانی کے لئے آپ اسے بٹے میں لکھ لیں 5 کی power 8 2 سے مراد یہ 5 کی power 6 اب آپ سمجھ چکے ہوں گے base 1 جیسی ہے 1 base لکھ power اوپر جا کے minus ہو جائے گی 8 8 minus 6 5 کی power 2 5 power 2 means 5 by 5 5 5 is equal to 25 5 اسی کا جو question number ہمارے پاس 3 ہے exercise number 2 4 کا ہم last part دیکھ لیتے ہیں یہ بھی شورٹ کے لئے بہت ہی favorite ہے آپ اگر papers کو چیک کریں تو کافی بار آ چکا ہے یہ x کی power 3 bracket میں 2 اور divided by x کی power 3 اور power اس کی 3 کی power 2 ہے یہ ایک لمی ڈیٹیل ہے کہ ساتھ میں x is not equal to 0 کیونکہ اگر x 0 ہوگا تو divided by 0 آ جائے گا which is not defined in mathematics اس کا answer infinity ہوگا اس لیے یہ ساتھ لکھا ہے انہوں نے یہ solve کرتے ہیں bracket میں اسے x کی power 3 اس کی بھی اوپر power ہے 2 اس سے مراد یہ ہوگا 3 کی power 2 3 by 3 power سے مراد ہی وہ ہے جتنی power ہوگی اتنی بار اس number کو اس سے multiply کریں یہ 9 آ جائے گا تو next ڈیویزم میں لکھے تاکہ سمجھنا آسان ہو آپ کو یہ 9 آ جائے جائے یہ اوپر بڑی رقم کی آئے گی علامت بڑی رقم 9 ہے اس کے ساتھ مائنس ہے 6 چھوٹا ہے اس کے ساتھ پلس ہے مائنس لکھیں گے پلس کا 6 مائنس کا 9 مائنس کا 3 اسے مزید simplify کریں تو 1 اوپر لکھ دیں ایک ایوٹے میں لکھیں گے تو پاور پلس ہو ہمیو نصیر